بہت سمیں پہلے کی بات ہے بغداد شہر میں دو دوست راجو اور سریش رہتے تھے راجو گریب گھر کا لڑکا تھا بے کسی کے گھر بکریاں چرا کر اپنا گزارہ کرتا تھا جبکہ سریش امیر گھر کا لڑکا تھا اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی اسے اور پیسہ چاہیے تھا بہت ایک لاجی انسان تھا ایک دن راجو بکریاں چرانے کے لئے گیا اور راستے میں رام کرنے کے لئے بہت ایک پیڑ کے نیچے پیٹ گیا اور اسے نیند آ گئی جب بے اٹھا تو اس نے دیکھا ایک بکری گائب ہے اور بے پریشان ہو گیا ارے ایک بکری کہاں گئی اگر مالی کو پتا چلا تو بے بہت غصہ ہوں گے اب میں کیا کروں پہلے میں سبھی بکریوں کو گھر چھوڑ کر آتا ہوں اس کے بعد اس بکری کو ڈھونڈوں گا اس نے ایسا ہی کیا بے سبھی بکریوں کو گھر چھوڑ کر اس بکری کو ڈھونڈنے آ گیا بکری کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے آگے نکل گیا بہاں پر اس کو ایک بڑا بابا بیٹھا ہوا نجر آیا راجو نے بابا سے پوچھا بابا آپ نے میری بکری کو دیکھا ہے بابا نہیں بولا مجھے بہت بھوک لگی ہے اس کھانے کو دے دو میں نے دو دن سے کچھ نہیں کھایا راجو کے پاس کیول تھوڑا سا ہی کھانا تھا جو اس نے اپنے لیے رکھا تھا جدی بیک جے کھانا بابا کو دے دیتا تو اسے بوکھا ہی رہنا پڑتا لیکن اس نے بے کھانا بڑے بابا کو دے دیا کھانا کھا کر بابا نے کہا تمہاری بکری آگے گاٹے کی طرف گئی ہے راجو آگے گاٹے کی طرف چلا گیا جاتے جاتے رات ہو گئی راجو کو ایک گفہ نجر آئی پہ اس گفہ میں چلا گیا راجو گفہ کے اندر آ گیا اور گفہ کو دیکھ کر بہت حیران ہوا اس نے سوچا آج رات کسی گفہ میں گجانی پڑی گی چلو میں سو جاتا ہوں پیس سونے لگا ٹونک کے قارن اس کو نید نہیں آ رہی تھی اس نے بولا کاش میرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوتا اتنا بولتے ہی اس کے سامنے کھانے کی دعوت آ گئی بے بڑا خوش ہوا اور اس نے بے کھانا کھا لیا کھانے کے بعد جب بے سونے لگا تو اس کو ٹنٹ لگنے لگی اس نے بولا کاش میرے پاس سونے کے لیے بستر ہوتا کبھی اس کے سامنے ایک بستر آ گیا اب بے سمجھ گیا کی یہ گفہ یادوی گفہ ہے اس کے بعد بے سو گیا صبح اٹھنے کے بعد اس نے بولا کاش میرے بکری مجھے مل جائے اتنا کہتے ہی اس کی بکری اس کے سامنے آ گئی بے بہت خوش ہوا اور بکری کو لے کر چلا گیا اس نے یہ بات اپنے دوست سریش کو بتائی ساری بات جان کر اس نے سوچا یہ راجو بھی کتنا مورک ہے جو ایسے جادوی گفہ سے پیور بکری مان کر آ گیا اس نے گفہ میں جانے کا سوچا اس نے راجو سے گفہ کا سارا راستہ جان لیا اور گفہ کے لیے چل پڑا گفہ کی طرف جاتے سمیں اس کو وہی بڑا بابا نجر آیا سریش نے بابا سے گفہ کا راستہ پوشا بابا نے اس سے کھانے کو مانگا تو سریش بولا ارے یہ دی میں کھانا تم کو دے دوں گا تو میں کیا کھاؤں گا سریش کے پوچھنے پر بابا نے اس کو گفہ کا راستہ بتا دیا باٹی پہنچ کر جب اس نے گفہ دیکھی تو بے بہت خوش ہو گیا بے جلدی سے اس گفہ کے اندر چلا گیا اور گفہ سے بولا یہ اتنا کھجانہ دو کی جس سے میں جندگی بر بھی نہ گن سکوں اس کے بولنے پر پہلے تو خوش نہیں ہوا کچھ سمیں بعد اس کے سامنے کھجانہ آنے لگا اور بے بہت خوش ہوا دیرے دیرے ایک کھجانہ بڑھتا ہی جا رہا تھا سریش کھجانے کو گننے میں لگ گیا ایک کھجانہ گننے میں اتنا مگن ہو گیا کہ اس کو اس کا دھیان ہی نہیں رہا کہ بڑھتے کھجانے سے خفہ کا درواجہ بند ہو رہا ہے اس کی دیر میں خفہ کا درواجہ بڑھی طرح سے بند ہو گیا اس کے بعد دیکھ جانا بڑھتا ہی جا رہا تھا بڑھی دیر میں سریش کھجانے میں دفتر مر گیا موسیقی موسیقی